اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک آنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آثار قیامت کے زمن میں جو تفصیلات آتی ہیں اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ قیامت کا آنا تو یقینی ہے لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے سوا کسی کو نہیں البتہ قیامت کے برپا ہونے کی کچھ نشانیاں جن کا ذکر ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتا ہے آج ان میں سے چند نشانیوں کو دیکھتے ہیں پہلی سورہ حام نیم سجدہ میں آتی ہے اللہ عز و جل قرآن پاک کی اس آیت میں فرماتے ہیں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي اللَّا فَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ ان قریب دکھائیں گے ہم انہیں نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کے اپنی جانوں میں بھی یہاں تک کہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی یہ بات کہ یہ کتاب حق ہے یہ کتاب حق ہے اَوَنَمْ يَكْفِي بِالرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَهِيدٍ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے آگا رہو آگا رہو کس بات سے کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں مِنْ لِقَائِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ اور سن رکھو کہ ہر وہ چیز کا پوری طرح ایحاتہ کیے ہوئے ہیں اللہ کی ذات پاک تو وہ ذات پاک ہے حدیث شریف میں آتا ہے اس کو مسلم بن الحجاج نے الجامع الصحیح میں کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے امام مسلم نے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صحابہ اکرام کی موجودگی میں آدمی کی شکل میں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا یہ وہی حدیث جبرائیل ہے جس کے بارے میں میں نے آپ سے نماز میں دل لگانے کے زمن میں بات کی تھی کہ اس کا یہ ایک اور ٹکڑا بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کا علم سوال کیے گئے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرنے والے یعنی جبرائیل سے زیادہ نہیں پتا البتہ میں تمہیں قیامت کے علامات بتا دیتا ہوں فرمایا عورت کا اپنے مالک کو جنہ ننگے پاؤں پھرنے والوں کا حاکم بننا اور بکریاں چرانے والوں کا بڑی بڑی عمارتیں بنانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کا حتمی علم اللہ کی سوا کسی کو نہیں ہے البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مختلف اوقات میں قیامت سے پہلے ہونے والے فتنوں پیش آنے والے بعض واقعات اور قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والی علامات سے آگاہ فرمایا علامات قیامت کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ان بعض چیزوں کا ہم ذرا جائزہ لے لیں جو دیگر فریق اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہودیت کی مقدس صحائف میں ایسی آیات ملتی ہیں جن سے علامات قیامت کے نشان دہی ہوتی ہیں مثال کے طور پر میکہ میں وہ لکھتے ہیں آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا اور دور کی زور آور قوموں کو ڈانٹے گا پھر حوسیع میں آتا ہے کہ میں ان کی روش کی سزا اور ان کی عمال کا بدلہ دوں گا کیونکہ ان کو خداوند کا خیال نہیں اس لیے وہ کھائیں گے پر آسودہ نہ ہوں گے وہ بدکاری کریں گے لیکن زیادہ نہ ہوں گے بدکاری اور میں اور نئی میں سے بصیرت جاتی رہے گی اور پھر یوئیل میں آتا ہے اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا یعنی خون اور آگ دھوئے کے ستون اس سے بیشتر کہ خداوند کا خوفناک اور عظیم روز آئے آفتاب تاریخ اور محتاب خون ہو جائے گا پھر یسعیہ میں آتا ہے سن لو خداوند اس زمین کو خالی اور سرنگون کر کے ویران کرتا ہے اور اس کے باشندوں کو تتر بتر کرتا ہے پھر زکریہ میں آتا ہے اور اس روز روشنی نہ ہوگی اور اجرام افلاق چھپ جائیں گے پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداوند ہی کو معلوم ہے اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس قرام واحد ہوگا تو یہودیت کی طرح مسیحیت میں بھی قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ ملتا ہے مثال کے طور پر انجیل میں آتا ہے انجیلِ متہ میں میں بیان ہوتا ہے کہ جب شاگردوں نے پوچھا کہ تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا تو حضرت ایسا نے جواب دیا خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور تم لڑائیوں کی افواہ سنو گے خبردار گھبرا نہ جانا کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضروری ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑھیں گے اور بھونچال آئیں گے تو یہ میتھیوز میں آتا ہے اچھا پھر اس مثال سے یہ بات واضح بھی ہوتی ہے کہ اسلام کی طرح دیگر جو سابقہ دین تھے ان میں بھی قیامت کے وقوب پذیر ہونے کے حالات ہمیں ملتے ہیں اور اس کے شواہد بھی ملتے ہیں نشاندہیاں بھی ملتی ہیں اور فرامین بھی ملتے ہیں تو یہ تو عدیان عیسائیت اور یہودیت میں یعنی یہ بھی انہی اسی شاخ کی کرنے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں یہ حدیثیں ان کی کتابوں میں ملتی ہیں حالانکہ وہ مسخ شدہ کتاب ہیں اچھا پھر اس زمن میں ہمیں امام مسلم کی حدیث بھی مل جاتی ہے جو کتاب العلم میں آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والی گمراہیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا جہالت عام ہو جائے گی شراب کسرت سے استعمال ہوگی کھلم کھلا زنا ہوگا دوسری قسم کی حدیث میں وہ ہیں جن میں حضور نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض تبدیلیوں کا ذکر کیا مثلا سرزمین عرب میں چراغاہوں کا بننا اور نہروں کا جاری ہونا دولت کی فراوانی کا ہونا پھر تیسری قسم کی حدیث وہ ہیں جن میں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والے واقعات بیان کیے جائیں گے کہ مثلا امام مہدی کا ظہور دجال کا آنا اور یاجوج ماجود کا خروج تو ان علامات کو ہم مختلف حصوں میں دیکھیں گے کہ یہ علامتیں کیا ہیں جو ظہور امام مہدی اور خروج دجال اور نزول عیسیٰ ابن مریم سے پہلے وقوع پذیر ہوں گی تو پھر ان کو انشاءاللہ تعالی درس بدرس دیکھیں گے تو آج ہم نے جن چیزوں کو آثار قیامت کے زمن میں دیکھا وہ قرآنی شواہد اور احادیث نبویہ میں موجود شواہد ہیں جن میں قیامت کے آنے کے بارے میں بتایا گیا ہے ایک سمرائز فارم میں دیکھا ساتھی ساتھ تورات اور انجیل یا کتب متقدمہ کتب سابقہ میں جو آیات ان کتابوں میں آتی ہیں زمن میں انہیں بھی دیکھا تو یہ جو کانسپٹ ہے روز محشر کے قائم ہونے کا قیامت کو آنے کا اس کے آثار یہ یقسان ہے ان تمام مذاہب میں جو اس کرن سے پھوٹتی ہیں جنہیں دین ابراہیمی کہا جاتا ہے نظامہ علینا اللہ البلاغ جنہیں دیکھا جنہیں دیکھا جنہیں دیکھا